موسیقی ویلکم بیک ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے ریال اسٹیٹ کے حساب سے ہم ڈیلی بیسس پر آپ کو ایشوز دسکس کرتے ہیں آج بھی کوشش یہ ہے کہ تمام تر ایشوز پر بات کی جائے اور اس کی اگر سنوائی ون پرسن بھی ہو جاتی ہے تو یقین جانے ایک اچھا ہماری کوشش جو ہے وہ اچھی طرح سے پوری ہو جائے گی اور اگر اچھے نتائج مل گا اس پر بات کرنے کے لیے آج سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ایسا میریفان علم نے ہمیں جوائن کیا ہیسا چیئرمن آف نورت نازمباد ایسسیشن ایرفان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں علیکم السلام ایرفان صاحب کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اور جو پولیسیز ریگولیشنز روزانہ کی بنیاد پر ہم اٹھا رہے ہیں تو نورت نازمباد کو آپ ڈسکس کریں آپ وہاں سے اسوسییٹ کرتے ہیں پھر جو آپ کی حلقے میں اور آپ کی جو پروجیکٹس کو ڈسکس کیجئے کہ پرابلم کیا ہے یہ کرنے میں پرابلم میسیج دیکھیں اس وقت تو کام کی کافی خراب پوزیشن ہے اس میں کوئی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ افیکٹیو نہیں ہے بہت ساری چیزیں ٹائم ٹو ٹائم ہوتی چلی گئے جس کے وجہ سے کام متاثر ہوتا چلا گیا اب سچویشن یہ کہ کام جو ہے سٹک ہو گیا پہلے تھوڑی سی سچویشن یہ تھی کہ کچھ چیزوں میں ایکٹیویٹیز تھی لیکن پچھلے دنوں جو ہے اگرس کے مہینے میں جو ہے وہ ایس بی سی کی طرف سے ایک ڈیمولیشن ایک مہم چلی تھی جس پہ کراچی کے اندر جو سبلیس پورشن جو بناتے ہیں غیر قانونی طریقے سے اس کے خلاف ایک بہت بڑے لیویل کے پر ایک ٹاسک چلا تھا جس پہ کافی سارے پراؤڈز جو ہے وہ ڈیمولوج ہوئے تو ایکچولی اس سے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا والا کام جو بڑے پہمانے پہ ہوتا تھا وہ اس وقت روکیا ہے اس کے روکنے کی وجہ سے جو ہے وہ جو چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے جو تین چار کروڑ کے سرکل میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی اس وقت بند ہو گئی ہے اور اس کی اطالعات ہزاروں میں ہیں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ اس ڈیویجن کے اندر کام کر رہے تھے ایک چھوٹا پلوٹ لے کے اس میں وہ پورشن بنا کے بیچ رہے تھے کیونکہ وہ اقدام اپنے طور پر بالکل صحیح ہے قانونی طور پر اس کی جو حیثیت ہے وہ بالکل مضبوط اور صحیح ہے ہونا بھی چاہیئے تھا بس صرف یہ ہوتا ہے کہ چیزیں تھوڑی لیٹ ہو رہیتی ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا جنرل پبلک اس کا جو ہے نا شکار ہو جاتی ہے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ کمانے والا اس لیول پہ آگے بہت کچھ کمان چکا تھا کر وہ تھوڑا سا نقصان کر بھی رہتا تو اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے لیکن اب چونکہ انڈ یوزر کے جو ہاتھ میں چیزیں چلے گئی ہیں اس کو لے کے وہ بہت پریشان ہے اور کام تقریباً نہ ہونے کے برابر جیسا ہو گیا ٹھیک ہے ابھی کیا ڈیولپنٹ ہوئی ہے کوئی خاص صندقے حوالے سے یا کچھ جنرل ایشو دیکھیں ڈیولپنٹ تو جہاں تک یہ ہے کہ آپ کا پتہ ہیر ایس پہ بھی تک کوئی ڈیسیجن کریئٹ نہیں ہوا ہے سبلی سیڈڈیٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ کنڈینیو ڈیٹس پہ ڈیٹس آ رہی ہیں لازڈیٹ پہ بھی جو ہے وہ ہیرنگ نہیں ہوئی تھی بغیر ہیرنگ کے اب جو ہے اکتوبر کی چار تاریخ پڑ گئی ہے لیٹسی کے جو پچھلا ابھی ایکسپیرنس رہا ہے کہ ساٹھ ڈیٹے گزر چکی ہیں بغیر ہیرنگ کے تو ابھی بھی کوئی ایسی ہوپس نہیں ہیں کہ چار تاریخ کوئی ہیرنگ ہوگی یا اس کے پر کوئی انیشیٹیف لیا جائے گا کیونکہ بہت سلو چلنا ہے سلو کام چلنا ہے بہت سلو چلنا ہے ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانیز کی کیا ریسپونس آ رہے ہیں وہ نمبرز میں اضافہ کر رہے ہیں بائنگ کر رہے ہیں یا بلکل خاموشی اختیار کیلئے دیکھیں اوورسیز بائیر جو ہے ان کی بہت بڑی تعداد کراچی میں لانچ ہونے والے اچھے ریپٹیبل بیلڈرز کی پروجیکٹ میں اپنے لئے اپارٹمنٹ بک کر آ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ چار مہینے سے ہائر ایس بینٹ ہے تو اس کی وجہ سے انویسمنٹ آپ کی اوورسیز سے آتی ہے ایز ای بکنگ وہ بھی اس وقت رکی بھی ہے رکی بھی ہے وہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے حل کیا ہے کیسے بات ہوگی کس طرح سے ان کو جو ہے فورس فولی بتا سکتے ہیں جی آن گراؤنڈ آئیے ٹیبل پر بیٹھئیے کیا سلوشن ہے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے کیا حربے استعمال کرنے کے لیے سلوشن بالکل ہے دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی حل نہ ہو اس کا بھی حل یہی ہے کہ جو شہر کی ترقی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو ایک بورڈ پہ لے کر سپریم کورڈ میں ان کو ان کی ساری رپورٹس پیش کی جائیں کہ جی پانی کی قلت اگر ہے تو وہ کس وجہ سے اور وہ کیسے دور ہو سکتی ہے کیونکہ سپریم کورڈ کی ریزرویشن یہ نہیں ہے کہ جی لوگ بلڈنگ کیوں بنا رہے ہیں سپریم کورڈ کی ریزرویشن یہ ہے کہ جی آپ جو بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں اس کو آپ پانی کیسے فرام کریں گے اس کی سیبریش کی نکاسی کا جو نظام ہے وہ آپ کس طریقے سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ انفرسکچر آپ کا بہت پرانا ہو چکا ہے وہ مزید آبادی اور مزید جو ہے وہ کنزپشن کا دباؤ بردائش نہیں کرنے کی پوزیشن پہ ہے تو اس کے لیے تو پھر تمام جتنے ہمارے ڈیویلپنٹ کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو اپنی اپنی رپورٹس اور اپنی ڈیویلپنٹ اور آرن پروسس جو اس وقت پلانز ہیں جیسے کی فور کا پلان ہے ایس تھری کا پلان ہے سیبریج کا یہ ساری چیزوں کی رپورٹ لے کے سب ایک جگہ پر ایک بورٹ پر آ جائیں کیونکہ اس کا تعلق شہر کی ترقی سے مجموعی طور پر چھوڑا ہوا ہے صرف یہ بیلڈروں کا معاملہ نہیں ہے کہ بیلڈروں کی بیلڈنگ نہیں بنی ہے تو ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے بسیکلی مجموعی طور پر اس کا تعلق مجموعی طور پر ایک قومی محفات کا معاملہ ہے اس کو اسی لیول پر لے کے دیکھنا چاہیے کن لوگوں نے کیا ہے کون سا گروپ ہے جو وارٹر کا ایشو بنا کر ہائرائیس کو بین کرنا چاہتا ہے دیکھیں کوئی گروپ نہیں اس کے اندر بسیکلی یہ ایک پبلک کئی نہ کئی سے کوئی چنگاری تو بھڑکی ہوگی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے دیکھیں اس وقت آپ اس جس کو اس لیے کسی کو بھی آپ مورد الزام یا کسی کو ایڈنٹیفائی اس سے نہیں کر سکتے کہ ایک حقیقی بنیاد پر ایک چیز اٹھی ہے پانی کی قلت شہر میں آج سے نہیں ہے پچھلے دو سالوں سے پرابلم تو بجلی کا بھی ہے گیس کا بھی ہے بلکل ہے لیکن پانی کی بنیاد بنا کر کیوں دیکھیں آپ بجلی کے بغیر جو ہے نا بارہ گھنڈے رہ سکتے ہیں گیس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں لیکن پانی تو پانی واقعی میں جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا مجیشو بنا کاراچی شہر ارپان صاحب گیس نہیں ہوگی تو اس سے کھانا آپ کیسے پکائیں گے کھانا آپ چھ گھنٹے بعد کھا لیں گے لیکن بچہ آپ سے پانی مانگے گا اور پانی اگر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس اب تو عالم یہ ہے گھروں میں پانی نہیں آتا لوگ باہر پانی خرید لیتے ہیں لیکن گیس اور لائٹ ہونا بہت ضروری ہے لائٹ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے میں ایک ایک جنرل بات کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ مجھے بتا دیں وارٹر کی انفرسٹرکٹر کو بہتر کیا جائے نا آپ اس کی بنیاد بنا کر چیزوں کو روک کریں یہ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آتی صورت ہے آپ دیکھیں اگر ایک چیز خراب ہے نا تو اس کو کہیں کہیں سے آپ نے صحیح کرنے کا عمل شروع کرنا پڑتا ہے بلکل ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک چیز خراب چلی آرہی ہے تو آپ اس کو کہیں سے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اگر یہ ایک مضبط آغاز ہے تو ہمیں اس کو مضبط انداز میں ہی لینا چاہیے اور ہمیں اس پر تنخید کرنے کے بجائے ہمیں اس کے اصل حقائی کو جان کر ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کی سازش ہے یا کس کے محرکات اس کے کیا ہیں ہم نے اپنے اینڈ پر اگر ہم اگر کر سکتے ہیں ہم سے مراد ہماری جو جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے پروینشل گورنمنٹ ہے اگر یہ لوگ پیچ پر آگے چیزوں کو بہتر کرنا چاہے تو بالکل ہو سکتی اس میں کوئی شکل نہیں ہے اور اس وقت ویسے بھی سندھ گورنمنٹ میں جو ہے وہ جو ہمارے سی ایم ہے وہ ایک بہتر پرفارمنس دے رہے ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے پچھلی سی ایم سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ بہت ایکٹیب بھی نظر آتے ہیں پبلک ایچیوز میں بھی آپ کے ڈیویلپنٹ کے ورک میں بھی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایرمان سب کام ہونا چاہیے ہم نے ان سے گراؤنڈ میں جو ہے وہ ریسنگ نہیں لگوانی پچھلے سی ایم بی تھے جو بھی سی ایم ہے مسئلہ یہ کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہونے چاہیے اس کی سنوائی ہونی چاہیے سنوائی کا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں ہائی رائس پہ تو تو نہ پروینشل گورنمنٹ اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ ہی کوئی اس کا نمائندہ آباد جیسے ہو گیا فورم ابھی چونکہ کیس سپریم کورٹ میں چلنا ہے تو میں آپ یا کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے کہ جی جج کو اس بات کی صفائی پیش کی جائے اپنے موقف کو بہتر طریقے سے پیش کیا جائے اچھے سے وکیل کی تبصت سے اور اپنی ہوم پیپر ورک اور ہومورک کر کے وہاں جا کے سامنے پریزیڈنٹ کیا جائے کہ جناب مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ کام کرنے سے روک دے جائے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کو درست کیا جائے اس پر سالوشن نکالا جائے ٹھیک ہے عرفان صاحب اور دوسرا مجھے بتا دیں کہ ابھی کوئی پرابلم صوبے کے حوالے سے یا کوئی داروں کے حوالے سے چل رہا کسی پروڈیکٹ کو لے کر کوئی اس طرح کے فروڈ کچھ ایسی کچھ پیش رفت ہوئی ہے دیکھیں فروڈ تو جہاں تک ہے ابھی انہیں ساری کو ایک ابھی محکمہ سندھ کے انٹی کرپشن نے اس کی متحدہ تیس کی ساٹھ سوسائٹیوں کو انہوں نے کال کیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں کافی شکایت کافی عرصے سے آ رہی تھی کہ ان کے جو سوسائٹیز کے جو عددار ہیں وہ جو ہے وہاں پر بدانوانی کافی حد تک بڑی بھی ہے فائلوں کی ڈبلنگ ہو رہی ہے جن کی فائل ہے ان کو دینے کے بجائے کسی اور کو ٹرانسفر کر دی جاری ہے یہ بہت ساری چیزیں کافی عرصے سے جو ہے پروینشل گورنمنٹ کی طرف کمپلینس جاری تھی تو پروینشل گورنمنٹ نے اس کے بارے میں ایک انیشیٹیف لیا ہے کچھ ساٹھ کے قریب سوسائٹیز کے جو گورننگ بارڈنگ کے جو لوگ ہیں ان کو ویٹ ڈاکومنٹ سے انہوں نے کال کی تھی انہیں ساری کو جو کل یا پرسو گزری ہے اب اس میں آگے کیا چلتا ہے معاملہ وہ اب وقت بتایا گا کہ اس میں کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے لیکن بہرحال وہاں چیزیں غلط ہو رہی تھیں تو اس کے لیے ایک بہتر اقدام ہے جو اٹھایا گیا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے کیونکہ اگر کسی کے ساتھ کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روکے جو کہ اس نے انٹی کرپشن کو حکم دے کے ایک اسٹیپ لیا ہے یہ بہتر چیز ہے ٹھیک ہے کوئی کیس کسی نے فائل کیا ان لوگوں کے خلاف یا ایسا ہی انٹی کرپشن کو ریپورٹ ہو گئی دیکھیں یقینا سوسائٹیوں میں کمپلین جاتی ہے سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ سیویل کورٹ میں بھی جاتے ہیں جب اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو انیشیٹیف لینا پڑتا ہے اس وقت تو چونکہ یہ پچھلے دو سالوں سے یہ چیزیں چل رہی تھیں تو اب ایک بڑے پیمانے پر ایک اسٹیپ لیا گیا ہے کہ جن جن سوسائٹیز کے بارے میں شکایات آ رہی تھی کہ ضروری نہیں کہ وہ تمام سوسائٹیاں جو ہیں وہ بدنوانی یا بدنظمی کا شکار ہو وہاں پہ تقریباً دو سو کے قریب سوسائٹیز ہیں تو ساٹھ سوسائٹیوں کے جو ہے وہ ابھی خلاف انٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور یقیناً اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ جن کے خلاف شکایت اور ثبوت آئیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سر جیسے آپ نے سندھ کے معاملات بتا دی ہے پورے پاکستان کی اکنومی کی اگر بات کریں پاکستان کے ریالیٹریٹ کی بات کریں یہی صورتحال پنجاب کی بھی آپ دیکھ رہے جی پنجاب کے اندر بھی تقریباً کام کی صورتحال آلموس یہی ہے اس میں کوئی شک اس لئے نہیں ہے کہ ہماری ایک پاکستان لیول پہ ہماری ایک فیڈریشن ہے جو تمام ریالیٹرز کی مشترکہ فورم ہے تو اس کے توسطح سے فیڈریشن آف ریالیٹرز کے نام سے فیڈریشن آف فیڈریشن آف ریالیٹرز آف پاکستان ایف آرو بی ایف آرو بی کے نام سے جی بلکل اس کے ابھی انشاءاللہ اول سر امینی بھی ہماری ہے اسی مہینے میں سرکاری سطح پہ کون دیکھ رہا ہے مینسٹری آف ٹریڈ ٹریڈ اینڈ کومرس منسٹری سے اس کی جو ہے ریسٹیشن کا پروسس چل ہے اور اس کے ہمارے چیئرمن اجاز مصرعت خان صاحب ہیں صدر جو ہے وہ میجر رفیق حسرت صاحب ہیں اور تمام صوبوں سے جو ہے وہ نائب صدور لیا گئے ہیں اور ہر صوبے سے جو ہے وہ دو دو ایکزیکٹیو ممبر جائے گئے ہیں میں اس میں ایکزیکٹیو ممبر سندھ کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں ٹھیک تو اس کے حوالے سے تمام لوگوں سے رابطہ رہتا ہے کام کی صورتحال یقیناً کراچی سے کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہے چونکہ وہاں پر ہائی رائس پر بینڈ نہیں ہے ہائی رائس کا بینڈ کا مسئلہ صرف کراچی میں ہے تو اسلامباد میں ہائی رائس بلڈنگوں کا کام چل لیا ہے لیکن اوورال جو بزنس کا پورٹ فولیو اگر ہم دو ہزار سولہ تیس جن سے پہلے کا اٹھا کے دیکھیں تو وہ تقریباً ستر فیصد سے بھی مائنس سائٹ پہ جا چکا ہے ستر فیصد سے بھی اگر آپ ریونیوں کی کلیکشنز کے اوپر بھی چلے جائیں یا والیوم آف بزنس کے اوپر بھی چلے جائیں تو ستر فیصد سے پیچھے ہم جا کے کھڑے ہوئے بزنس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ والیوم تقریب ہیتی ہیں سی پیک سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنا آپ لوگ کے لئے فیوریبل رہے گا سی پیک رویل بھائی سچی بات ہے کہ سی پیک کے بارے میں مجھ سمیت تقریبا پاکستان کی 99 فیصد آبادی کو یہی نہیں پتا ہے کہ سی پیک کے جو ہے وہ خد و خال کیا ہیں اس کے جو ہے وہ فینڈمنٹلز جو ہے اچیفمنٹس کیا ہیں آم آدمی کو اس میں کیا بینفیٹ ملے گا تو اس بارے میں میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ بن جاتا ہے تو یقینا لوگوں کو روزگار ضرور ملے گا اور ریال اسٹیٹ کو بھی اس میں فائدہ ہوگا لیکن چونکہ ابھی میڈیا سمیت لوگوں کو عام آدمی کو یہی نہیں پتا کہ ہماری گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ نے آج تک اس کے بارے میں لوگوں کو بریف ہی نہیں کیا نئی منسٹر تھے تو ایسان اقبال اب تو خیر ان کی پورٹفولیو چینج ہوگیا ہے لیکن انہوں نے آج تک کلیئر نہیں تھا اسٹانس دیکھیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے کیپیکی کے اپنی ریزرویشنز ہیں سندھ کے اپنی ریزرویشن ہے ویسے دیکھا جائے تو پنجاب کی طرف سے کوئی ریزرویشن نہیں اٹھی ہے کیونکہ سی پیک کا مغربی روٹ کا جو کام ہے سب زیادہ بھی وہیں پہ ہو چکا ہے لیکن جو دیگر صوبے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو بیسک مین بلوچستان جو سٹیک ہولڈر ہے اس کے پاس بھی ابھی بہت ریزرویشنز ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا صوبے کے عوام کو اس کے کیا فائدے پہنچیں گے اس کے سمرات کہاں تک جائیں گے پنجاب کی ریزرویشن تھی انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھا ان کی ریزرویشن نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی نہیں ہے سی پیک کو لے کے تو ان کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سیم پیچ کے اوپر ہے تو وہاں سے ریزرویشن آ نہیں سکتی ہے یہ تو آپ نے سی پیک کا مجھے بتا دیا پھر آپ ایف ڈی آئی کے نمبر کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس آئے گا نہیں سی پیک کی بارے میں کچھ کلیر ہے نہیں یہاں پہ بھی جو پولیسیس ایسی ایڈفان صاحب پندرہ سے بیچ دن یا مہینہ لگ جاتا ہے اینوسیس لینے میں ٹرانسپر کرنے میں مجھے آپ یہ بتا دیجئے ایک پرابلم یہ ہے جو کہ ہماری پولیسی کا فقدان ہے ایک بات سیل ڈیز پر بھی میں نے سننا ہے بین لگا ہے سیل ڈیز پر بھی بین لگا ہے اوپنسی سرٹیفیکٹ آف کمپلیشن وہ آپ نے پروائیٹ کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی سیل ڈیز نہیں ہوگی سبلیس جو رہائشی مکانات کی ہوتی تھی وہ بھی بند ہے کمرشل پروجیکٹ کی سبلیس بھی کمپلائنس آف کمپلیشن کے اوپر لگا دی گئی ہے تو وہ تمام چیزیں اس وقت رکھی ہوئی ہیں جس کی تعداد لاکھوں میں ہزاروں میں بھی نہیں لاکھوں میں تھرڈی پرسن کچھ کہہ رہے ہیں سارے ہیں عام آدمی اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے اس والے مسئلے کو لے کر تھرڈی پرسنٹ ویلویشن کا آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی تو اس کو پینڈنگ کیا لیکن یہ لگ رہا ہے کہ ایشو اٹھا سکتے ہیں تھرڈی پرسنٹ ویلویشن ٹیکس کی نہیں اٹھے گا میں نہیں سمجھتا کہ دو ہزار سترہ اور اٹھارہ کے بجٹ میں ایشو آئے کیونکہ اس آگڈار اس کے محرک تھے اور آپ کو بتا ہے کہ اب وہ بہت خود مشکل کا شکار ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مشکلات سے دو چار ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس بجٹ کے میں دورانیے سال کے دورانیے میں یہ چیز اٹھے گی ٹھیک ہے اچھا جی ویلیوز کا مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا رہا ہے کہ ایف وی آر ڈی سی ریٹ اور یہ جو مارکٹ ویلیو ہے جس پہ آپ کیا کہیں گے اس کو بھی الگ الگ کر دیا جائے یا ایک ویلیو کو ختم کر دیا جائے دیکھیں اگر سمپلی آپ ایک ویلیو کر دیں جس پہ پر مارکٹ ویلیو چیز بک رہی ہے اسی پہ آپ انٹرٹین کریں ایک پرسنٹ فیٹرل لے جائے ایک پرسنٹ پروینشل لے جائے اس سے لوگ سسٹم میں خود بخود آسانی سے بھی آ جائیں گے ہمارے جو ایف پی آر کی ریونیو کلیکشن کا والیویم ہے وہ اس خود بڑھ جائے گا لوگ ٹیکس نیٹ میں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی جو وائیڈ منی بلیک منی اور گری منی کے جو آپ کے کنفیوزنز ہیں نا وہ بھی دور جائیں گے بہت درست بات کیا آپ نے عرفان علم صاحب آپ نے بزنس پلس لائیوار کے لئے وقت نکالا اور آپ نے دیکھا ہر سیکٹر کا بندہ یعنی ریال اسٹیٹ کا ہر سٹیکولڈر ایک ہی بات کر رہا ہے بہتر اچھی پالیسیز آ جائیں ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہو جائے تاکہ جو یہ دو نمبری ہے یہ نہیں ہو اور یہ کم سے کم ہو اور اس کو بہتر کیا جائے کنٹرول کیا جائے تاکہ ریال اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس کو کرنے میں کوئی دشواری یا کوئی پرابلم نہ ہو اس کو ریپ اپ کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کو تاریخان جاوید جوائن کریں گے اور وہ آپ کو ہاٹ لائن میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اسٹے ویتاس موسیقی